ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گن سے نکال کر اس جماعت سے وابستہ کر کے جو ہم پر احسان کیا ہے اس پر شکر گزاری کا تقاضہ ہے کہ ہم تقویٰ کے مایار کو بڑھائیں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری دنیا و آخرت سمارنے کے لئے ہمیں پکڑائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَا تَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعِيَةٍ اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو پہلی قومیں بگڑیں وہ اس لیے کہ اپنی تعلیم سے دور ہو گئیں ہر ایک تقویٰ سے دور ہو کر اپنے اپنے راستے تیار کرنے لگا تو اس میں یہ ایک پیشگوئی بھی ہے کہ مسلمان اگر اپنی رسی اپنی اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ایک رسی پکڑائی ہے اور ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اس تعلیم کی حقیقت کو تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اتری ہے تو پھر اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بھی یہودیوں کی طرح فرقوں میں بٹ جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فرقوں میں بٹ بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی کتاب قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلائی گئی ہے یا اتاری گئی ہے پس قرآن کریم کے حقامات ہیں جو تقویٰ پر چلاتے ہیں لیکن قرآن کریم کے آیات کو سمجھنے کے لیے اس کے اصرار اور رموز کو سمجھنے کے لیے بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کی صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کی ضرورت ہوتی ہے ان نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سمجھ سکیں اس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا بھی گئے اور اس زمانے میں جس کے آنے کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما کر خبر بھی دی ہے جو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطباہ میں قرآن کریم کا تعلق آسمان سے زمین پر جوڑے گا یا پھر اس رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچنے کے صحیح طریق سکھائے گا پس اس رسی کو پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو پکڑو ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن کریم کا پڑھنا صرف رسم کی طور پر ہوگا اور صرف ظاہری عزت قرآن کریم کی ہوگی اس کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا بلکہ مقفی شرک بھی مسلمان کر رہے ہوں گے قبروں کو پوچھا جا رہا ہے آج کر بڑی واضح مثال ہیں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کو اسمان پر بٹھا کر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے بس اس زمانے میں مسیح مہدلہ السلام ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کو اس دنیا میں جاری کرنے کے لئے آئے اور وہی ہیں جو اسلام پر اعتراضات کو دور کرنے والے ہیں آپ کے علم کلام سے باہر نکل کر کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والے غموں نہیں بند کر سکتا اور آپ بھی ایک حبل اللہ ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا ہے فرمایا کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو جانا اور اس مسیح مہدلی کو میرا سلام پہنچانا پھر اس قدرت کے بعد جو حضرت مسیح مہدلہ السلام کی صورت میں آئی ایک اور قدرت کا ظہور کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جیسا کہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے کیا وعدہ کیا ہے وعدہ یہ ہے کہ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور وَلَا يُمَكِّنَنْنَنَّهُوْا وَلَا يُمَكِّنْنَنَّنَّ لَهُوْا اور انہیں تمکنہ تتا کرے گا یعنی دین کی مضبوطی کے لیے جماعت کی ترقی کے لیے پھر دوسری قدرت جو خلافت کی صورت میں ہے حبل اللہ بن جائے گی اور جس جماعت میں یہ خلافت ہوگی وہ وعدت پر قائم ہو کر خدا عباہت و یگانہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جماعت بن جائے گی پس قرآن کریم کی حقیقت میں ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ قرآنی پیشگوئی کے مطابق مسیح معاوت کو ماننے اور آپ کے بعد آپ کے جاری نظام خلافت کے ساتھ تعلق پیدا کریں پس جب یہ صورت ہوگی تو تب ہی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم پورا ہوگا آج مسلمانوں کے پاس قرآن ہے لیکن اس کے باوجود فرقوں میں بٹے ہوئے جیسے کہ میں نے کہا اور اس حد تک اختلاف ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگایا جاتے ہیں الزام تو حضرت مسیح معاوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جماعت احمدیہ پر ہے ان کو دیا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں جبکہ خود ایک دوسرے پر تکفیر کے فتوے سے ان کے لٹریچر بھرے پڑے ہیں یہ فرقوں میں بٹنے کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا تو جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو مسیح معاوت کا ظہور بھی ہوا اب حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تم پر اتار دی ہے کہ جو مسیح معاوت کی صورت میں ظاہر ہوئی فرقوں میں بٹنے کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لئے مسیح معاوت کو بھیج دیا ہے انعام سے فیض پانا چاہتے ہو تو مسیح معاوت ان کو مان کر امت واحدہ بن جاؤ مرد عبیر اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنی نارے تکپیر